یہ کیا بتاؤں یار کیا بتاؤں یار پاکستان کی کوئی سمجھ نہیں آتی اوپر سے پاکستانی ٹیم کی کوئی سمجھNigs آتی ٹھیک ہے کیسے نہیں سمجھ آتھی یار آج انہوں نے چھٹی دے دی بھائی جان لمحک والد اے کبھی چھٹی ہوئی تویر آر نہیں ہوئی آئی آج جانہوں نے چھٹی دے دی ہے آر۔ کل میچ ہے یار پاکستان کی تیم کی کوئی سمجھ نہیں پڑے رہی کوئی کہتے سے سامی فائنل نہیں پہنچ رہا건 بھائی جان حاضر ہوں ادھر آئیں ادھر یار میں اچھا خاصہ کیوں واپس آیا میں کیوں یہ پاکستانی ٹیم کی وجہ سے آیا نا انہوں نے پہلے کہا جی ہم لوگ نے نہیں جانا سمی فائنل میں نہیں جانا نیدر لینڈ کا میں کیسے شکریہ ادا کروں کیسے بھائی جان پی ایس ایل میں سارے پلئیر ادھر آئیں گے نیدر لینڈ کی پوری ٹیم آئے گی کراچی کنگ کی ٹیم نیدر لینڈ ہو رہی کوئی اپشن ہی نہیں اگر کل بابا رازن نے اوپن کی کٹ کے اس کے ٹکڑے ادھر کھلا دوں گا ساروں کو آپ کو پتہ ہے کس کو یار اناہ میں فس گیا ہے بھائی جان ہم لوگ اناہ میں فس گیا بھائی کتا جائے کب آئے گا کل کا دن کل ایک کب ہوگا بھائی انتظار کر کر کے پاگل ایک خوشی تو یہ مل گئی کہ بھائی جان ہم لوگ کل چھوٹی ہو گئی آرام سے میچ دیکھیں گے نا یار آپ لوگ کے ساتھ میچ دیکھیں گے بھائی مزہ انجوائے کریں گے ہم لوگ ایک ہوگا کیسے کل مجھے سمجھ نہیں آرہی ایک بھائی ہم غرور نہیں کرتے غرور کیسے نہیں کرتے بھائی ہم جو اچھی کرکٹ کھیلے گا جی جائے گا لیکن انشاءاللہ پاکستان میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا بھائی پاکستان جیتے گا پاکستان جائے گا پاکستان کھیلے گا مجھا لیکن کوئی میری بھی بات کوئی سن لے کوئی مان لے نہیں بور رہا میں آپ اچھا خاصا میں ادھر اسٹیلیا میں تھا اب میں کیسے جاؤں اب مجھے کوئی سائیکل دے دے بھائی کوئی سائیکل دے دے بھائی کوئی بندہ سائیکل مجھے دے دے کوئی بندہ مجھے ٹکٹ کرا کے دے دے ٹکٹ ہی نہیں مل رہی چھپن گھنٹے کی فلائٹ لے کے میں واپس آیا واپس آیا ادھر اس نہ ہوا دی آگے سے انہوں نے کل کی چھٹی دے دی اپنی کلاس نہ مس ہو اس وجہ سے آیا آگے سے انہوں نے چھٹی دے دی اب مجھے بتائیں میں ان کا کیا کروں اوپر سے پاکستانی ٹیم نیدر لینڈ کا اگین شوبریا یار دیکھیں میں ساؤتھ افریقہ کا بہت بڑا فین ہوں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کا میں بہت بڑا فین ہوں اگر پاکستان ہارتی تو میں کس کو فالو کرتا افکورس ساؤتھ افریقہ کو فالو کرتا لیکن بھائی جان نیدر لینڈ نے دل جیت لیے جذبات جیت لیے ایسے ایسا ساؤتھ جیت لیے بھائی اب کل کا میچ میں کیا ہونے والا ہے ایکسپیٹ پروڈکشن مجھ سے پوچھیں جیتے گی نہ پاکستان ایک کونوی تو فارم میں ہے اور کون ہے باقیوں کو آؤٹ کر لیں وہ بھی کوئی چکر ہی نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کل کا دن آئے گا کیسے کل کیسے آئے گا اوپر سے آپ لوگوں نے میری ٹکٹ کینسل کروا دی مجھے واپس بلالی یہ بابر آزم اگر کل تو ہارا انڈوں کے ریٹ بہت مہنگے ہو جائیں گے انڈے یقین کرو بہت مہنگے ہو جائیں گے پہلے بائیس روپے کا انڈہ ہے تیس پہ پہنچ جائے گا بہت معاملات خراب ہو جائیں گے ہارنا نہیں ہے میرے پیارے بھائی تو ونڈاؤن آجا شیب اختر نے کہا شیب ملک نے کہا کامران اکمل نے کہا کس کس لیجنڈ نے نہیں کہا بھائی تو اپنی انا چھوڑ ہارس کو بیج رزوان کو بیج چھکے میں بھی مار لیتا ہوں یہ دیکھ لو یہ دیکھو یہ دیکھو دیکھا دیکھا او بھائی چھکے تو میں بھی مار لیتا ہوں یار مجھے کھلا لو مجھے کھلا لو اگر پاور ہٹنگ آصف سے اچھی میں کر لیتا ہوں یار آپ کھلا کے تو دیکھو یار اگر آپ لوگ کل ہارے کیا کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے تم جی تو یارو بات تو پرا نہیں آ جائے گی نا ہمیں تم سے پیار ہے ہوگا رہ گا کل کا ٹائم کیسے آئے ایک کیسے آئے بھائی ایک کپ آئے اتر ہی سوڑ اتر ہی سوڑ اتر ہی سوڑ نیند بھی نہیں آ رہی اب بتائیں کیا کروں نیند بھی نہیں آ رہی ٹکٹ بھی نہیں مل رہی اسٹیلیا گئی نیند بھی نہیں آ رہی بھائی ادھر سے پاکستانی ٹیم ادھر ایڈرلینڈ پہنچ گئی ہے آج کی فلائٹ لے کے خود تو چلے گئے ہیں ادھر بھائی کو اکیلہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں یار یہ نائنسافی یہ پوری پوری نائنسافی ہے اور اگر کل ہارے اور آپ لوگوں نے نیدھر لینڈ کی ٹیم کو پی ایس ایل میں نہ بلایا گولی 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 ماروں گا گولی پاکستان کی ٹیم اس وقت میں بہت سخت جذبات میں ہوں یہ خوشی کے جذبات ہیں آپ جیتیں گے اور میں پہلے دن سے کہتا تھا ورڈ کپ میں ہم جیتیں گے اور جیتیں گے ٹینشن نہیں ہے جیتیں گے جیتیں گے اچھی کی ریکٹ کھیل نہیں ہوگی بھائی اچھی کی ریکٹ جو بندہ کھیلے گا اچھی اگر نیوزی لینڈ کھیل گیا پہلے سمی فائنل میں مشکل سے پہنچے ہیں کرکٹ تو اچھی کھیل نہیں پڑے گی نا یار کرکٹ تو کھیلیں گے نا یار کھیلیں گے نا یار ہارس کل کل ہارس فنش کر گیا ہے گا اسٹیلیا کی ٹیم نے کیا تھا گرور بوٹوں میں وہ شراب کی ڈال ڈال کے پیر گھر میں ویران گھر میں زلیل ہوئے گھر میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور پناہ مانگتے رہنا چاہیے بھائی کیسے ہم ہارے تھے اپنی گلتیوں کی وجہ سے اسٹیلیا میں اوہ ادھر لاسٹ ویڈ کپ دبائی میں ادھر ہی تھا اس میچ میں میں ادھر ہی تھا حسن علی کے بلکل پیچھے کھڑا ہوا تھا اس نے میرے سامنے کیا ڈراب کر دیا دل تو میرا کر رہا تھا میں اسٹیڈیم میں جاؤں الماس کے شوز پہنے بسے دل کر رہا تھا بوٹ ادھر سے ہی ماروں پھر کہا بھائی کیا کر سکتا جیت جائیں گے اوپر سے شاہین صاحب نے دو چھکی کھا لی کدھر جائے بھائی کیا کرے گے کل کے میچ میں یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اگر ہوئی اگر ہم میچ ہارے کچھ نہیں کر سکتے ہمیں تم سے پیار ہے بھائی لیکن آپ لوگ جیتنے ہیں جیتنے ہیں اور جیتیں گے گلہ خراب ہو گیا یار گلہ خراب ابھی تو کل اتنی ہٹیں کر دیا بھائی گلہ خراب ہو گیا کیوں آیا میں واپس کیوں آیا نیند نہیں آرہی چھٹی مل گئی کتا جاؤں میں کل کا میچ جیتنا ہے کل کا میچ جیتنا ہے مجھے آپ لوگوں نے پاکستان بلا لیا خود آپ لوگ آگے چلے گئے ہو سمی فائنل میں پہنچ گئے اگین نیدر لینڈ کا شکریہ اگین نیدر لینڈ کا شکریہ کل کا میچ آپ لوگوں نے جیتنا ہے لازمی جیتنا ہے کل ملوں گا آپ سے انشاءاللہ کل ملوں گا جیتنے کے بعد ملوں گا تنچن نہیں ہے ابھی سونے کا کچھ کرتا ہوں بھائی اگر نیند آپی ہے ابھی کل صبح اٹھ کے بھی پھر ایک بجے تک کا انتظار کرنے ادھر ہی سو رہا ہوں ادھر ہی سو رہا ہوں بھائی جانے ادھر ہی سو رہا ہوں کل کل پاکستان اور نیزی لینڈ کا میچ ہے جیتیں گے یار جیتیں گے ٹینشن نہیں ہے انشاءاللہ جیتیں گے جیتیں گے ابھی میں جا رہا ہوں ابھی پیدل چل کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے جہاں تک پہنچا امید ہے مجھے کوئی نہ کوئی لفٹ مل جائے گی امید ہے ٹکٹ بھی مل جائے گی کوئی نہ کوئی بندہ تو غریب کو سپانسر کر دے گا نا یار ابھی میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور کل کا میچ پاکستان کو جتوا کے اس کے بعد فائنل پڑھے گا ہمارا انگلینڈ کے ساتھ ہوفولی ازمچن تو ہوتی ہے انسان فائنل جیت کے کپ لے کے اسلام بعد آؤں گا ایسے نہیں آتا فکر ہی نہ کرے ایسے بھائی آتا ہی نہیں ہے ابھی چلا